مزید جالتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف میاں نوید ہم آئیستات موجود ہیں میاں نوید بتائیے گا آخر اس فیصلے کی ضرورت کیا پڑی تھی خاص طور پر ہیلتھ کے اوپر اگر بات کریں تو شعبہ ہیلتھ میں ہیلتھ کانسل بنائی گئی تھی گزرشتہ دور حکومت میں گزرشتہ پنجاب حکومت کے جانب سے جو بنائی گئی تھی ایک ہیلتھ کانسل جو مختلف دہی اور بنیادی مراقص سینت اور تحصیل اور ڈسٹک لیولہ سبتالوں میں جو ہیلتھ کانسل بنائی گئی تھی وہاں پر جو ملازمین سمیت دیگر ایسے کام کی جاتے تھے کہ وہاں پر جو محکمے سے اپروول نہیں لینی پاتی تھی لیکن اسی کانسل کے ذریعے ملازمین کو بھی برتی کیا گیا تھا جو ہر زلے میں ہر سبتال میں ہر آر ایچ سی بی ایچ یو میں کام کر رہے تھے لیکن یہ ایک چانک ایسا فیصلہ کر دیا اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں یہ ایسا کیا گیا ہے نہ تو ہیلتھ کانسل کو بجٹ دیا جا رہا ہے نہ ہی ان کے ملازمین کو تنہائیں مل رہی ہیں جس کی وجہ سے جو متعلقہ ایم ایس ایبانہ اور دیگر جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے یہ مراسلہ جاری کیا ہے کہ چونکہ ہیلتھ کانسل کو بجٹ نہیں دیا جا رہا اور اس بجٹ کے نہ ملنے کے وجہ سے جو ہے وہ ہم مزید جو ہے وہ ڈیلی ویجنز پر کام کرنے والے ملازمین کو تسیر نہیں دے سکتے لہذا ان کو فارق کر دیا گیا ہے براسلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر وہ اپنی ملزی سے فری کام کرنا چاہتے ہیں ازازی طور پر کام کرنا چاہتے تو وہ کر سکتے ہیں لیکن اس دور میں کون فری کام کرتا ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا کوئی ایسا ملازم نہیں ہوگا کہ وہ بغیر تنخواہ کے کام کریں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو ہے وہ ملتوں ملازموں سے فارق کر دیا ساتھ ستر ہزار کے قریب ایسے ملازمین جن کو پرموشن دی گئی تھی وہ سکیل نو سے بارہ چودہ سولہ میں چلے گئے تھے ان کو فوری طور پر ریورٹ کرنے کے حکامہ جاری کر دیا ہے کہ ان کو فوری طور پر جو ہے سکیل نو میں کر دیا جائے تو یہ ساری صورتی الواضح ہے کہ کس طرح ملازمین کے خلاف جو ہے وہ فیصلے پر فیصلہ کیا جا رہا ہے حالانکہ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ جو ہے وہ کروڑوں جو ہے وہ ملازمین کو جو روز بے روزگر شہری ان کو نوکریاں دیں گے لیکن یہ تو الٹا ہوا کہ ان کو نوکریاں دیں گے